بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاہوض باللہ السبی العالیم من الشیطان الرجیم آواز بری کروں من حمزہی ونفخہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَارِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْأَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حضراتِ گرامی زیوہ کر وزرخو اور دوستو پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اہل سننہ آل الحدیث گلشتانِ رسالت دے پھول نواسہ رسول جنتی نوجوانہ دے سردار سیدنا خسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت عزمت شاہ عفت اور بلندی منخبت دے خائل نے اور قرآن پاک اور سیح حدیث اندروں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و عزمت نو بیان بھی کر دیں اور یاد رکھیے آل الحدیث سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر نازیبہ کلمات ایک لمحہ واسطے بھی برداشت نہیں کر دے آل الحدیث ایسا شخص گمراہ ہے مومن مسلمان نہیں ہے جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طہین کرے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان اور فضیلت بہت بلند ہے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نازیبہ جو رہا شخص بغد رکھے یا انہ دی ذات تے کوئی اتراز کرے یا انہ دی شان اندر کوئی توہین اور تنقیز تا جملہ کہے اس شخص دا اہل حدیث دے گروہ نہ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ناسبی ہے ناسبیوں نے جنہ نے اہل بیعت دی شخصیات دی توہین کی تھی زمان اندر بڑے بڑے بدبخت بھی گزرے نہیں میں کتاب پڑھ رہا ہے ایسا مذہبی داستانے کراچی تو شائع ہوئی ہے اس اندر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جو زہر اگلا گیا اللہ دی پناہ اور دیگر بھی جنہ لوگا نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یا اہل بیعت دیگر شخصیات دے بارے اندر زہر اگلا ہے آل الحدیث دے نزدیک نسبیت دے گروہ دے افراد نہیں اور انہ دے آل سننہ کوئی تعلق نہیں اور آل سننہ آل الحدیث ایسے لوگوں حق دے نہیں سمجھتے کیونکہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایا شخصیت نہیں اور یاد رکھیے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت رتبے تے فائد نہیں مظلوم ترین شہید نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس مقامتے بعد بھی یاد رکھیے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی صحابہ اکرام دی شہادت دی پیشین گوئی فرمائی ہونا دی زندگی اندر اور زبان نبو وچو ارشاد فرما دیا کہ فلا میرا صحابی شہید ہوئے گا فلا مقام شہادت نو پائے گا مثال دے طور سے سمجھئے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ تے کھڑے اہد پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ تے پاؤں مبارک ماریا اور فرمایا اُرث بوت یا اہد اے اہد رک جا ٹھہر جا تو نہیں جاندہ تیرے تھے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے نے سیدنا ابو بکر نے نبی باگ نے صدیق قرار دیا اور فرمایا دو شہید کھڑے نے مراد سیدنا عمر اور سیدنا عثمان نے دوسری حدیث سہی مسلم اندر میرے اور تو آڑے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ تے کھڑے آپ دینال سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود نے تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد پہاڑ اندر جدو حرکت ہوئی آپ نے اپنا پاؤں مبارک اہد پہاڑ تے مار کے فرمایا اُث بوتی یا اہد اے اہد رک جا تھم جا ٹھہر جا تو نہیں جاندہ تیرے تھے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے اور تین شہید کھڑے نے گویا سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی المرتضہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شہادتی پشین کوئی مصطفیٰ نے دی ہے جس طرح سیدنا امار بن یاسر دی شہادتی پشین کوئی مصطفیٰ نے دی ہے دیگر صحابہ اکرام دی شہادتی پشین کوئی پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے اسی طرح ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادتی پشین کوئی بھی فرمائی اس وقت سیدنا حسین بن علی بچپندی عمر اندر نے چھے یا سات سال دی عمر ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو بزریہ وحی اطلاع دی گئی کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھا نواسہ حسین بن علی شہید ہوئے گا جس نو محبت کر دے ہو جس نو ویک کے اپنی اکھا نو ٹھنڈک پہنچان دے ہو اے محبوب جس حسین نو سونگ دے ہو جس حسین نو اپنا پھول قرار دے ہو جس تبارے فرمان دے ہو حسین میرے اندروں ہے اور میں حسین دے اندروں ہاں جنہ نو اپنی زبان چسوان دے ہو اے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نو اپنی کوت اندر بیٹھا کے جنہ دا ماتھا چوم دے ہو جس حسین دے رخصارہ سے بوسا دے ہو وقت آئے گا تو آڑے اس نواز حسین نو تو آڑی امت کچھ لوگ شہید کر دیں گے تو گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین بن علی دی شہادتی پشین کوئی بیان فرما دی تو یاد رکھیے اہل السنہ آل الحدیث تعقیدہ میرے اور تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ارشاد فرمائی ہے وحید ذریعے اور پیغمبر نے جو ارشاد فرما دیا جو آپ نے پشین کوئی کر دی آپ دی زندگی اندر پوری ہوئی یا آپ دی وفات تو بعد پوری ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اندر جو جو پشین کوئیاں فرمائیاں اسی طرح من وحن پوریاں ہوئیاں اور قیامت تاکلی اہل السنہ آل الحدیث تعقیدہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی پشین کوئی فرمائی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پشین کوئی پوری نہیں ہوئے گی کیونکہ اہل سنہ دا عقیدہ ہے آل الحدیث دا عقیدہ ہے پیغمبر دی زبان رب دی وحیدی پبند ہے آپ کوئی کچھ ارشاد فرما دینے کوئی زبان تلان دینے جو آسمان کو رب دی طرفوں وہی آجائے نسے قرآنی ہے قرآن پاک دی الفاظ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا وَاللَّا صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَا وَمَا آئیَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا انہُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَا سُننا توجہ فرمانا میرے ارتوارے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادہ دی پیشین گوئی فرمائیے احادیث دے دلائل تے توجہ کرنا پہلی دلیل عرض کرنے لگا میرے ارتوارے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادہ دی پیشین گوئی کی تھی ہے روایت مجموع زوایت دے اندر جلد نمبر نو دے اندر صفحہ نمبر ایک سو نویت موجود ہے امام حیثمی رحمت اللہ لینے مجموع زوایت دے اندر بقائدہ باب قائم کتاب بابو مناقبِ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسین دی منقبت فضیلت باب قائم کتابیں اس دے اندر حدیث موجود ہے دوسری حدیث دی کتاب مسند بھی یالہ دے اندر پہلی جلد دے اندر صفحہ نمبر چار سو اٹھانوے دے حدیث موجود ہے تیسری کتاب کتاب الشریعہ امام محمد بن حسین عجری رحمہ اللہ دی کتاب دے اندر پانچمی جلد صفحہ نمبر ایک سو پجتر تے روایت موجود ہے چوتھی حدیث دی کتاب سلسلہ حدیث سہیہ دے اندر امام ناصر دی البانی رحمت اللہ لینے تیسری جلد دے اندر صفحہ نمبر ایک سو اناٹھ تیس روایت نو نکل گیتا ہوئے حسندر جدی روایت روایت دے الفاظت تے توجہ کرنا میرے ارتوارے پیرو مرشد جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صبحانے مبارکہ جو جڑی شہادت حسین دی پیشین کوئی ہے سنو سننا توجہ فرمانا جناب علی عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ اے بڑے اے جناب علی پیارے اللہ دے بندے نے عبداللہ بن نجی تابیبی نے عبداللہ بن نجی بیان فرمان دے نے اپنے باپ دے کلو بیان فرمان دے نے اے نا دے والدے موترم شیر خدا سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سفرتے ہویا کر دے سیدنا علی واسطے جناب علی طہارت لی پانی بھریا کر دے طہارت واسطے پانی نال لے کے چلیا کر دے شیر خدا سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے عبداللہ بن نجی دے باپ نے سیدنا علی المرتضاء دے نال سفرتے جا رہے نے جدوں سے فین دی جنگ واسطے جا رہے نے تے راستے اندر مقام انعنوات پہنچے نے عبداللہ بن نجید باب بیان فرما دے نے میں سیدنا علی المرتضہ دے نالا تے سیدنا علی المرتضہ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی جدو مقام انعنوات پہنچے نے سیدنا علی نے آواز دیئے یا اسبیر صبر کرنا اے ابا عبداللہ صبر کرنا اے ابا عبداللہ صبر کرنا اسبیر ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا ابو عبداللہ صبر کرنا عبداللہ بن نجیدے جناب علی باپ کہنے لگے اے علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالی نے کیسی بات کہہ رہے ہو فراد دیکھیں آرہے ابو عبداللہ صبر کرنا کوئی بندہ نظر نہیں آرہے تو سیدنا علی المرتضہ فرمانے لگے اللہ دے بندے سن ایک دن میں اپنے پیارے حبیب جاناو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملاقات کرنے واسطے نبی علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے آمان میں کیوے کہا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اور آپ دیاں اکھا اندروں آنسو جارینے آپ زاروں کتار روئی جارینے آپ دیاں اکھا مبارک اندروں آنسو موتیاں دیے لڑیاں بن بن کے گر رہینے میں پوچھے آم ابوب جی تو انہوں کس چیز نے عذیت تقریف پوچائیے کس نے تو انہوں پریشان کیتا ہوئے تسی رو رہے ہو آنسو بہا رہے ہو نبی پاک نے فرمایا علی جی مابوب جی فرمایا علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالی نے جب پوچھے لیا جی کہ مابوب جی کیوں رو رہے ہو تے پھر سن لوو ہونے ہونے میرے کنو جبریل ہو کے گئنے ابھی میرے پاس جبریل آئے نے جبریل نے آکے میں نو خبر دیتی ہے جبریل نے آکے میں نو دسیا ہوئے مابوب جی تو اٹھا پیارا نوازہ تو اٹھا شہزادہ جتنا بڑی محبت کر دے حسین بن علی اس نو دریائے فرادے کنارے شہید کر دیتا جائے گا دریائے فرادے کنارے قتل کر دیتا جائے گا نبی پاک نے فرمایا جبریل میں نو خبر دیتی فرمایا مابوب جی اگر تسی چاہوتے میں تو انہوں اس جگہ دی مٹی بھی دکھا سکتا ہوا میں مٹی اس جگہ دی تو اٹھے سامنے کر دینا تو انہوں اس جگہ دی مٹی سنگا بھی سکنا ہوا نبی پاک نے فرمایا اے علی میں جبریل نو کیا ہوئے جبریل میں نو اس جگہ دی مٹی سنگائی جا ہوئے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس طرح اپنے ہاتھ مبارک نو پڑھایا ہوئے اور ایک مٹھی بھر مٹی پکڑی ہے اور میں نو پکڑا دیتی ہے پس پھر میرے یہاں اکھان دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے پھر میں اپنے آنسویں تے کنٹرول نہیں کر سکے اس حدیث تو معلوم ہوندہ ہوئے کہ میرے توارے مابوب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادتی پیشنگوئی پیغمبر علیہ السلام فرما گئے نے دوسری بات جڑی اس حدیث تو سمجھا دیئے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادتی خبر سن کر گئے میرے توارے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدتِ غم دی وجہ تو زاروں کتار روپے ہیں آپ علیہ السلام اپنی آکھا مبارکان تے کابو نہیں پائے سکے مگر افسوسِ اجدے جناب علی نام نے حد محققین تے جڑے شہادتِ حسین تے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نزیبہ کلماتاندے نے کہ یہ ظالمہ کھیاوے حسین تے باغی سی کسے ظالم لکھیاوے حسین تے سلطنہ دہری سی کسے ظالم نے لکھیاوے حسین تے خطاکار سی اس علمناک واقعے تے افسردگی دی بجائے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مظلومیت نو جناب علی بیان کرنے دی بجائے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاقی اندر جناب علی سیدنا حسین بن علی دی توہین دے اندر اپنے کلم دے جنا نے تیشے چلا چھوڑے نے اے جناب علی دنیا آخرت دے اندر اپنے موتے کالکتے مڑ گئے نے میرا حسین نہ تے باغی ہے نہ میرا حسین سلطنہ دہری سے میرا حسین شہید ہے اور میرے حسین دی شہادتی پشین کوئی مصطفیٰ دے گئے نے فرمایا سننا توجہ فرمانا دوسری روایتیں غور کرنا میرے حرطو اٹھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دو احدیث شہادتِ حسین دی پشین کوئی اندر امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے علاق تو سلسلہ حدیثیں سیئے اندر دو اور احدیث ذکر کرنے لگا مختصر احدیث نو ذکر کرانگا امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ سیئے اندر دوسری جلت دے اندر صفحہ نمبر چار سو چوراسی اور پچاسی تین روایات نو نقل کی تاوے حدیث دے توجہ کرنا میرے حرطو اٹھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے نے اور جبریل علیہ السلام نے آکے میں نو خبر دیتی ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا مابوب جی تو اٹھے امت دے لوگ ان قریب تو اٹھے نواز حسین نو شہید کر دیں گے ان قریب تو اٹھے امت دے لوگ تو اٹھے نواز حسین نو قتل کر دیں گے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا واقعی میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا تے سیدنا جبریل نے فرمایا مابوب جی یہ قووت اس جگہ دی مٹی تو اٹھے سامنے پیش کر دا ہوا جبریل علیہ السلام نو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل مٹی پیش کرونا سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دے سامنے سرخ رنگ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج میرے گھر دے اندر ایک میرے پاس رب دا فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلے قدیس زمین دے نہیں آیا قدیس تو قبل میرے پاس نہیں آیا نبی پاک نے فرمایا وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہوئے انہیں آ کر کے میں انہوں ایک خبر دیتی ہے انہیں آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھا بیٹا تو اٹھا نوازا تو اٹھا شہزادہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے انہوں قتل کر دیتا جائے گا انہوں شہید کر دیتا جائے گا اگر تسی چاہو تو میں تو اٹھا سامنے اس زمین دی مٹی بھی پیش کر سکنا جس مٹی دے تو اٹھا شہزادہ حسین بن علی دا خون گرے گا فرمایا اس زمین اندر ایک حدیث بھی سن لیجیے جناب علی موجہ ملک کبیر تبرانی دے اندر مجمع زبائد دے اندر حدیث پاک مجود ہے میرے ارتو اٹھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے امارہ بن یہیہ بیان کردے نے جس روز حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے شہید پیتا گیا ہوئے تے ساٹے قول حضرت خالد بن عرفتہ رحمہ اللہ تشریف فرمانے تے خالد صانو کین لگے آج حسین بن شہید کر دیتا گیا ہوئے تے ائی بات میں رسول اللہ کو سنئیے نبی پاک نے فرمایا سی تسی میرے بعد میرے اہل بیعت دے معاملے اندر ازمائے جاؤگے تے آج نبی پاک دے اہل بیعت دے شہزادہ حسین بن علی شہید کر دیتا گیا ہوئے محدثی نے اکرام دے اصول لاندے وضع کر دے جتنی حدیث نے تین تو چار حدیث میں تو آڑے سامنے رکھ چکا سی سندنہ حسین درجہ دی روایات ارز کر چکا کہ نبی پاک نے سیدنا حسین بن علی دی شہادہ دی پیشین گوئی دیتی ہے فرمایا ایک اور روایت توجہ فرمانا میرے ارتواتے پیرو مرشد جاناوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی آنو فرما دے نے مسند احمد بن حنبل دے اندر دوسری کتاب ہدایت الروایہ دے اندر سی سندنہ روایت مجود ہے وقت دے عظیم محدث حافظ زبیر علی زیر احمد اللہ نے اس حدیث نو حسن قرار دیتا ہوئے اور عرب دے عظیم محدث امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ لینے اس روایت تے حسن دا حکم لغایا وے روایت دے لفاظ تے توجہ کرنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے دو پیر دا وقت تے میں سو ریا وان تے خواب آیا وے میں خواب اندر کی وے نا وان میرے پیارے حبیب جاناوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ملاقاتوں دیئے میں ویخنا نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے میں مابوب علیہ السلام دے چیرنوں وے کھاوے تے نال وے کھا آپ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک اندر ایک چھوٹی جی بوتل پکڑی ہے شیشی پکڑی ہے اس شیشی دے اندر خون بھی موجود ہے عبداللہ بن عباس فرمان لگے میں کیا مابوب جی میرے ماں باپ تو ہاتھے تے قربان مابوبہ ہے جڑی شیشی بوتل ہے اس دے اندر کیلی چیز موجود ہے نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ اے وے خریں اس بوتل اندر خونیں میں کیا مابوب جی اے خون ہے کس دا فرمایا عبداللہ اے میرے شیزادے میرے نوازے حسین بن علی تے ہو دے ساتھیان دا خونیں جسنوں میں آج چندہ ریاں ہاں ابن عباس فرمان دے نے میں اس گھڑی نوں تے اس دن نوں یاد رکھے آوے جس دن میں خواب وے کھاوے فرمان دے جدو حسین بن علی رضی اللہ عنہ دی شہادہ دی خبر میرے پاس پہنچی ہے تے میں غور کی تے اے ان اسی دن جس دن حسین بن علی دوپیر دے وقت شہید کی تے گئنے اسی وقت اندر میں سو رہاں سا جدو خواب اندر میں مصطفان ہوں وے کھاوے اس مقامتِ آلِ حدیث دا عقیدہ بھی نوٹ کی لئی ہے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ وے نبی پاک دا خواب اللہ دی وئی ہے پیغمبر تو علاوہ کسے دا خواب اللہ دی وئی نہیں لیکن اس دن نالِ حدیث دا اے بھی عقیدہ اور منہ جہے پیغمبر دے سارے دے سارے صحابہ سچے نے کوئی صحابی پیغمبر دے بارے جھوٹ بول سکتا سارے صحابہ کوئی صحابی پیغمبر دی ذات دے بارے غلط بیانی کر سکتا تو پھر صحابی بھی اہلِ بیعت دے چشم و چراغ عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا ذات نے عبداللہ بن عباس مفسرِ قرآن رسول اللہ دے چچا عباس دے بیٹے پیغمبر دی بیوی سیدہ میمونہ دے بھان جہنے اوئی عبداللہ بن عباس نے جنبارِ بخاری اندر حدیث ہے نبی پاک نے دعا دی تیزی اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم عطا کر دے پھر امت نے ویکھیا پندرہ سال دی عمر اندر عبداللہ بن عباس مفسرِ قرآن بننے قرآن دے علم دے ماہر بنے جننو سیدنا عمر نے علمِ قرآن دی وجہ تو مجل سے شورہ دی رکنیت ہم نے دورِ حکومت اندر عطا کی دورِ خلافت اندر مجل سے شورہ دی رکنیت دی عبداللہ بن عباس نو امیرِ عمر نے اوئی عبداللہ بن عباس نے جنبارِ سیر و علامِ نُبَلہ اندر روایت ہے جو دو عبداللہ بن عباس نو دفن کرنے لگے انہ دی میت لاکے قبر دے پاس رکھی گئی سفید رنگ دا پرندہ آکے انہ دے قفن دے اندر داخل ہو گیا پھر باہر نہ نکلا عبداللہ بن عباس انہی دو قبر اندر دفن کر کے صحابہ اور طابعین دعا کرنے لگے طائف تیلا کے اندر قبر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس دی اجے قبرتے مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ رہنے دعا کر نواز دے تے قبرتے چارہ کونے چوہ آواز آ رہی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے اپنا خواب بیان کیتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے بارے اندر اور اہل حدیث دے بہت بڑے امام شیخ محمد اسماعیل صلی رحمت اللہ علیہ گجرہ والا والا اور نہ مشکات المصابی دے اندر نہ شرعہ لکھی یہ مشکات نہیں اس دے اندر بڑے پیارے الفاظ لکھیں وہ فرمان دے ہیں معلوم ہے ہوندہ اس حدیث تو کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے دی شہادت رنج اور تکلیف اور غم اس دا حال دریافت کر کے عالمِ ارواح دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم نے اور رنجیدہ ہوئے اور اگلے لفاظ اور فرمان دے ہیں اس تو ایک بات بھی معلوم ہون دی ہے کہ ابید اللہ بن زیاد ملعون اور اس تے دیگر ہواری اور غدار کوفی بلانے والے خط لکھنے والے اور پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید کرنے والا پورا ٹولہ فرمائے اے جڑے سارے نے انہ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں رنج پہنچائے انہوں پیغمبر نو تکلیف دیتی ہے انہوں پیغمبر نو عذیت پہنچائی ہے اور ساتھ شایق فرمان دے ہیں مسلمانہ نو چاہی دے ہیں ایسے ہر جملے تو ایسی ہر حرکتوں بچ کے رون جس تھی وجہ تو اہل بیعت نو کوئی تکلیف پہنچے گویا سیدنا حسین بن علی رسی اللہ عنہ دی شہادت اس نے پیغمبر علیہ السلام بھی مغموم نے پیغمبر علیہ السلام بھی رنجیتہ نے اور اگر آگے پڑ جاؤ وقت عظیم محدث حافظ زبیر علیہ زی رحمت اللہ علیہ انہوں دی کتاب ہے محبت ہی محبت اس کے اندر صفحہ نمبر ایک سو پانچ تیسی حدیث تحت لکھ دینے فرمان دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ السلام حسین دی شہادت سخت غمگین نے پیغمبر علیہ السلام بڑی محبت فرمان دے بڑی عقیدت رکھ دے اور پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی اندر بھی جتو سیدنا حسین دی شہادت دی پیشین گوئی دیتی ہے پیغمبر علیہ السلام دی اکھا مبارک اندروں ادھو بھی آنسو جاری ہو جائے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ میرے ارطوار محبوب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عن دی شہادت حق آپ دی شہادت مظلومہ نام سننا توجہ فرمانا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عن جدو دنیا تو گینے شہادت پا کے گینے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عن سیدنا حسین دے بھائی نو بھی زہر دے کر کے شہید کی تاگیاوے آگے بڑھئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن دہ دور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن دہ ہاتھ دے سیدنا حسن نے باعت کی تی ہے سلو کی تی ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عن نے بھی سیدنا امیر مواویہ دے ہاتھ باٹ کی تھی ہے دونہ بھائیاں نے سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا خلیفہ تسلیم کیتا ہوئے انہوں نے پیچھے نمازہ پڑھیا انہوں نے حکومتنوں امامتنوں تسلیم کیتا ہوئے وقت آیا سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی وفاق پا گئے نے انہوں نے بیٹا یزید مسند حکومت آندا ہوئے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے اس دے مطمئن نہیں سیدنا حسین بن علی نو باعتواستے آکھیا گیاوے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نو سوچنے دا موقع دیتا جاوے مدینہ تو الرسول اندر حسین بن علی موجودنے پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے موقع پایاوے مدینہ تو الرسول تو خندان نو نال لے کے نکلے نے مکہ پاک اندر پہنچ گئے نے جیدو مکہ پاک اندر آکے پڑاؤ کر لیاوے اے دنوں کوفیاں نو پتا چل گیاوے اے 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 کوفی جنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے غداری کیتی ہے اے 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 کوفی نے جنا حسن بن علی نغداری کیتی ہے اے اے نا کوفیاں نو جدو خبر پہنچی ہے تے میرے توڑے مابوب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ دینام خط لکھے جا رہے نے حسین آجاو کوفہ دے اندر حسین اسی توڑی باعت کرانگے حسین آو کوفے اندر اسی توڑا ساتھ دے آنگے اسی یزید دی بیعت دے انکاریاں اسی توڑے نال چلانگے اسی توڑے نال مرہ مٹانگے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ بے شمار خطوط آئینے اہل تشیدی کتب بھی اس بات دے گوانے سیدنا حسین بن علی نو اٹھارہ ہزار خطوط لکھے کوفی شیعہ نے البدایہ والنہایہ امام ابن قصیر دی پڑھئے اہل سنت کتب کھولئے اہل تشیدی کتب کھولئے درمیان اندر بیٹھئے انصاف کی دیئے جنتی شہزادے دے قاتلین کون نے بلانے والے کون خط لکھنے والے کون سیدنا حسین بن علی دے نمائن دے مسلم بن عقیل چچاہزاد بھائی جنہاں سیدنا حسین نے پہلے بھیجے اس مسلم بن عقیل دے ہاتھ حسین واسطے باعت کر کے پھر غداری کرنے والے کون سیدنا حسین بن علی دے چچاہزاد بھائی مسلم بن عقیل نو جو دو عبید اللہ بن زیاد نے آکے شہید کر دیا حدو مسلم بن عقیل دے ساتھ چھوڑنے والے کون نے اہل سننا دی کتب ایک طرف رکھئے اہلِ تشیع اپنی کتب اٹھان پڑھا قاتلین حسین بن علی اور قاتلین اہلِ بیت قاتلین خاندان حسین بن علی کون نے غداران کون نے منافقت کنہ نے کی دی ہے محرم الحرام اندر مسائف تو بیان ہوئے مجلسہ پڑھیا گیاں اور واقع کر بلا دی آر اندر اصحابِ رسولتِ تانو تشنیتوں کی گئی ذرا جرت کر کے اپنی کتب ہی کھول کے پڑھو واضح کرو دسو نام انا دے کے اے قاتلین نے اٹھائیے اہلِ تشیع اپنی کتب فکر دی کتاب منطعی العمال اٹھا لیجئے معالم المدرسہ تین اٹھا لیجئے مرتضی اسکری دی کتاب ہے محرم حسین مکرم دی اٹھا لیجئے فی رحابِ کربلا اہلِ تشیع دی کتاب ہے اٹھائیے پڑھئے نجفی دی اشورہ کتاب ہے اسنو اٹھائیے حسین نجفی دی طریقِ اوفا پڑھ جائیے آیت اللہ محسن العمیم دی ایان الشیعہ پڑھئے جواد محدثی دی محسوات اشورہ پڑھئے ان تمام کتب نو کھو لیے الفاظ نہ ہون تو میں تمہارا مجرم ان تمام اہلِ تشیع مکتب فکر کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا حسین بن علی نو بلانے والے سیدنا حسین بن علی نو خط لکھنے والے پھر منافقت کر کے غداری کرنے والے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے دی شہادتیں جڑے مجرم میں اور سیدنا حسین دے جو قاتلین نے وہ کوفی شیعہ نے مجودہ دور دیکھ بہت بڑا نام ہے اہلِ تشیع مکتب فکر دے عالم نے لاہور شہر اندر انہوں نے بہت بڑا ایک سیٹ اپ موجود ہے مرکز موجود ہے غالباً مرکز اروت الوسکہ دے نام تو جواد نکوی ساز سوشل میڈیا دے اپنا کلپ موجود ہے سن لی دیئے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے کوفی شیعہ نے شہید کیا غداری اینہ کی ہے غداران دے نام بیان کیجئے نا اگر اس طرح یقین نہ آئے تو اور آگے بڑھئے سیدنا حسین دے بیٹے بیمارِ کربلا جنہوں امامِ سجاد بھی کیا جاندہ ہے امامِ زین العابدین علی بن حسین انہ دا نام ہے زین العابدین لکب ہے امامِ سجاد نام تو اہلِ تشیعہ اندر بھی معروف نے بیمارِ کربلا نے واحد ای نوجوان سن جڑھ کر بلا دے میدان اندر بچے نے تئیس سال عمر سی بیمار سن اونہ دا خطبہ پڑھئے اہلِ تشیعہ مکتب فکردی کتاب ہے الحتجاج علامہ طبرشی نے لکھی ہے جلت دوم صفحہ بطی سے دوسری کتاب منتحی العامال پڑھ لیتی ہے عباس قمیدی پہلی جلت ہے صفحہ نمبر پانچ سو بہتر تھے امامِ زین العابدین بیمارِ کربلا دا خطبہ موجود ہے تفصیلی خطبہ ہے وقت اجازت نہیں دیندہ میں گدارش کریں گا زاکرین ذرا آن مجلسہ اندر خطبہ امامِ زین العابدین پڑھن اور آگے بڑھئے امامِ زین العابدین دین دے الفاظ مقدلِ حسین مرتضادی کتاب اندر بھی موجود نے صفحہ نمبر تراسی تھے اور منتحی العامال صفحہ نمبر پانچ سو اسی پہلی جلت الاحتجاج تبرسی دی جلد نمبر دوم صفحہ نمبر انتیس ہے طریقِ یقوبی پہلی جلت صفحہ نمبر دو سو پہنتیس امامِ زین العابدین نے جدو کوفیاں نوحہ کر دے دیکھیا نا کوفی رو رہے نے انہ دی آورتاں نوحہ کر رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں امامِ زین العابدین بیمارِ کربلا نے طریقی الفاظ ارشاد کیے فرمانے لگے اگر تسی لوگ میرے بابا حسین اور ساڑے خاندان دے لوگوں دی شہادت پہ رو رہے ہو پھر بتلاو میرے باب حسین اور ساڑے خاندان دے افراد دے قاتل کون اور آگے بڑھ جائیے امو قلسوم سیدنا حسین دی ہمشی رہے وہی امو قلسوم نے جنہ دا نکاز سیدنا عمر نہ ہوا سوجیں عمر امو قلسوم دا خطبہ پڑھئے اٹھائیے مقتلے حسین کتاب علامہ مقرم دی پڑھئے سفر نمبر تین سو سوڑا ہے علامہ تبرسی دی علی احتجاج اندر خطبہ امو قلسوم دوسری جلت سفہ انتیس تے مجود ہے تیسری کتاب منتحی العمال دی پہلی جلت سفہ پانچ سو ستر تے امو قلسوم دا خطبہ مجود ہے پڑھئے ذرا ممبر تے بیام کی دیئے امو قلسوم بھی فرما دیئے اہل بیعت دے سیدنا حسین بن علی دے قاتلین کوفی نے اس تو اور آگے بڑھ جائیے پانچویں بات ارد کرنے لگا قاتلین حسین دے حوالے نال علی ارشاد کتاب ہے شیخ مفید دی اہل تشیع مکتبہ فکر دا بہت بڑا نام ہے دوسری جلت سفہ نمبر اکتیس ہے شہید کربلا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے خود کربلا دے میدان اندر کوفیا نمکاتب کر کے کوفی شیعہ دے بار الفاظ کہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کوفیو منو خرطسان لکھے لے میں تو اڑی دعوت تے آیا تسان بلایا تو کوفیو ہن منافقت تے غداری کیوں کر دے کوفیو تو اڑے خاتتے میرے نال سان ہن تو اڑی ہیں تلوارہ عبداللہ ابن زیادنہ کیوں لے چھٹا حوالہ سیدہ زینب بہن ہے سیدنا حسین بن علی دی بیٹی ہے سیدنا علی المرتضی اور زوجہ کس دی ہے عبداللہ بن جعفر دی عبداللہ بن جعفر جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں نے بیٹے عبداللہ دی بیوی ہے اس دا بھی درہ خطبہ پڑی اہل تشیع قطب اندر موجود ہے اس نے بھی پکار پکار کے کہا اے کوفی شیعو تسان حسین بن علی نا غداری کیتی ہے تسان منافقت کیتی ہے حسین دے قتل دے ذمہ دار ان تمام کتبوں پڑ جائیے اور میرے سوال دا جواب دی دی ہے سیدنا حسین بن علی نا خط لکھنے والا کون ہے بلانے والا کون ہے پھر غداری اور منافقت کرنے والا کون ہے اگر اہل تشیعو کتب بھی بولن کہ کوفی شیعہ نے بلایا سیدنا حسین نا انہا خط لکھے سیدنا حسین بن علی نا انہا سیدنا حسین نا غداری اور منافقت کی ہے تو پھر اس منافقت اور غداری امد سامنے بیان کی دیئے یا تو بیان کی دیئے یا پھر انکار کی دیئے کہ ساڑی کتب اندر حوالہ جات موجود نہیں میں ایک ایک کے حوالے دا ایک ایک کتاب دا ایک ایک لفظ دا ذمہ دا رہا کیوں نوجوانہ دے ذہن سوشل میڈیا دے ذریعہ خراب کیے جا رہے ہیں غداران دے او رہے انہ دا تعلقی اس سرزمین نالے جس دے بارے میرے اور توارڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیل بخاری اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر تشریف فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تو رسول مستے نبی اندر بیٹھ کے مدینہ دے مشرق وال اشارہ کی تاوے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مشرق جو فتنیں اٹھنگے نبی پاک نے فرمایا مشرق جو فتنیں اٹھنگے میری امت دے دوسری روایت غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائیے فرما اللہ ساڑھے مدینج برکت نازل فرما دے ساڑھے مکہ اندر برکت نازل فرما دے ساڑھے یمن اندر برکت نازل فرما دے ایک جناب علی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوئے کہنے لگا مابوب جی وفین نجا دینا یا رسول اللہ دوسری الفاظ وفین نجا دینا وعراقینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑھے نجد واسطے نجد عراق واسطے دعا کیجئے نبی پاک نے فرمایا میں نجد عراق واسطے دعا نہیں کرنی کیونکہ اے تو شیطان دے سین پوٹنگے فتنے برپا ہوں گے میری امت نو تباہ کر دے جائیے شروع اسلام تو لے کے آج تک جتنے فتنے اٹھینے اندہ تعلق سرزمین عراق نال ہے سیدنا عمر فاروق نو شہید کرنے والا ابو لولو فروس مجوسی تعلق عراق نال ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندے قاتلین شہید کرنے والے اندہ تعلق پڑھئے جہاں مصری نے جہاں بصری نے سات عراقی بھی نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اندہ شہید کرنے والے دا تعلق کہا نال ہے کوفی ہیں عبد الرحمن بن ملجم لانتی اور آگے بڑھئے سیدنا حسن بن علی دن دشمنہ دا تعلق عراق نال ہے سیدنا حسین نو پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ اندہ خاندان نو کربلا دے میدان اندر مظلومانہ شہید کرنے والے لانتی دا تعلق بھی عراق دنال ہے اور آگے بڑھ جائیے تقلید دا فتنہ اٹھا عراق تو اٹھا جہاں مئے اٹھے عراق تو اٹھے قدریہ بھو پڑھئے عراق تو اٹھنے عراق سیدنا فتنہ ہے تعلق عراق دنال ہے جتنے بھی گمرافرق نے جنم لیا ہے انہ دا تعلق اور انہ دی پدائشگاہ عراق ہے کوفہ عراق فتنہ دی سرزمین دی امازگاہ ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصْحَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر کے دوخہ کرنے والے منافقت کرنے والے غداری کرنے والے اہلِ کوفہ دے شیعہ نے جنہاں غداری کی تھی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری محبت عمر کا دنے شان بیان کرنے ہیں شہادت بیان کرنے ہیں یہ تھے گزارش اور بھی کرانگا جیتے سیدنا حسین دی شہادت نو بیان کر دےو کوتے کربلا دے شہیدہ دے نام کیوں چھپا دےو بیان کی دیئے نا کربلا اندر سیدنا حسین بن علی دنال شہید ہونے والے اندر نام کیا ہونے میں دفعہ اگزا کرنے پوچھا میں کہا سیدنا حسین دے روزے تے گئے ہو کہنے لگا جی گیا میں کہا زیارت کیتی ہے کہنے لگا کیتی ہے میں کہا دردسو سیدنا حسین بن علی دے روزے اندر سیدنا حسین دی قبر دے نال کوئی اور بھی قبر موجود ہے کہنے لگا جی دو قبرہ اور بھی موجود نے میں کہا زیارت دس اگ دےو قبرہ کس دیا نے کہنے لگا کربلا دے شہیدہ دیاں میں کہا دساڑے علم اندر بھی ہے کربلا دے شہدادیوں قبرہ نے لیکن زیارت مربانی کر کے دسو انہ دے نام کینے کہنے لگا سیدنا حسین دے بھائیوں دیاں کبرہ نے علی دے بیٹے آئیوں میں کہا انہ دے نام کینے خموش رافظی زیردہ پیالہ پی لے گا لیکن حسین بن علی رضی اللہ عنہ دنال جڑیئے دو قبرہ نے انہوں نے نام نہیں دسے گا میں کہا میں پھر داستہ انہوں نے صحیح نام کی نے کہنا کہ جی دسو میں کہا کتابہ تو آڈیا نے حوالہ میں دے آنگا سیدنا حسین بن علی دنال جڑیئے دو قبرہ موجود نے وہ سیدنا علی دے بیٹیاں دیاں نے سیدنا حسین دے بھائیاں دیاں نے اور اگلی بات سیدنا حسین دی قبر دا نقشہ اپنے نانا دی قبر والا ہی ہے کہنے لگاو کس طرح میں کہا نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اونا دی قبر مبارک دے نال بھی قبرہ دو نے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ دے روزج اونا دے نال قبرہ دو نے کہنے لگا جی جس طرح نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے نال دو قبرہ نے ایک طرف سیدنا ابو بکر دفن نے ساتھ سیدنا عمر دفن نے کربلا دے اندر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ دے شہید ہونے والے سیدنا حسین دے بھائی سیدنا علی دے بیٹے اونا یہ قبرہ روزہ ہے حسین اندر نے کہنے لگا جی میں کہا او جڑی ایک دو قبرہ نے اونا جو ایک دا نام ابو بکر ہے میرے حسین دا بھائی ہے سیدنا علی دا بیٹے ہے دوسرے دا نام عمر ہے میرے حسین دا بھائی ہے سیدنا علی دا بیٹے ہے ابو بکرہ عمر حسین بن علی دے بھائی انہیں نال دفن نام کیوں چھپان دے ہو حسین بن علی رضی اللہ عنہ دے نال شہید ہونے والے قربانی دینے والے انہیں نام کیوں نہیں بیان کر دے غیران دے نام دا ذکر کر دے ہو حسین بن علی دے اپنے سکے بھائیاں دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے انہیں دے نام کیوں نہیں بیان کر دے آنت محمد دا ذکر کر دے ہو علی دے بیٹے ہیں دا ذکر کیوں نہیں کیتا جاندہ سیدنا حسین بن علی دے نال شہید ہونے والے سیدنا حسین دے بھائی ابو بکر بن علی ہے عمر بن علی ہے اور عثمان بن علی ہے اور سیدنا حسین بن علی دنال شہید ہونے والے سیدنا حسن دے بیٹے نام ابو بکر ہے سیدنا حسن دا دوسرا بیٹا نام عمر ہے علرشاد شیخ مفید تھی پڑھئے صفحہ نمبر ایک سو ستانوے ہیں علام الورا تبر سیدھی اٹھائیے صفحہ نمبر ایک سو بارہ الفاظ مجود نے کربلا دے اندر سیدنا حسین بن علی دنال حسین دے لیڑے بتیجے حسن دے بیٹے شہید ہوئے نام ابو بکر دے عمر ہے معالم مدرسہ تین اسنوں پڑھئے مرتضی عسکریدی کتاب ہے جس طرح بڑا نام ہے اندھے اس نے پائے تھا ساڑھے پاس عالم کوئی نہیں بہت بڑا محقق سی اس نے بھی لکھا پھنی اس کتاب اندر کہ سیدنا علی دے بیٹے ہیں دے نام ابو بکر عمر حثمان سن سیدنا حسین بن علی دے نام شہید ہونے والے حسین دے بھائی ابو بکر عمر حثمان دے نام کیوں چھپایا گیا تاں چھپایا ہے ایک طرف دسے آ گیا قوم انہوں کے سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی کے نا دی نوز بلہ کوئی تعلق نہیں سی نفرہ سی ابو بکر عمر حثمان نہ میں کہنا اگر نفرہ سی پھر بتلاو علی نے اپنے بیٹے ہیں دے نام ابو بکر عمر حثمان دے نام تے کیوں رکھے حسن بن علی نے اپنے بیٹے ہیں دے نام ابو بکر عمر کیوں رکھے حسین بن علی دے بھائی تا نام ابو بکر ہے جو قربلا اندر شہید ہوا علی دا بیٹا ہے آٹھ رفسی یدی کتب اندر حوالہ مجود ہے الارشاز پڑھ لی دیئے صفحہ نمبر دو سو اٹھتالی پڑھئے علام الورا پڑھئے کشف الگمہ فی معارفت الائمہ اٹھائیے منتحی الامال اٹھا لی دیئے حیات امام حسین پڑھئے یوم و طف پڑھ لی دیئے مظالم اہل بیعت پڑھئے مناغبِ آلِ ابی طالب پڑھئے آٹھ کتب اندر حوالہ مجود ہے کہ سیدنا حسین بن علی دے بھائی علی المرتضی دے بیٹے جو قربلا دے میدان اندر سیدنا حسین شہید ہوئے اس دا نام ابو بکر ہے دوسرے بھائی سیدنا عمر فاروق دے نام دے نام عمر رکھا گیا اٹھائیے الارشاد اہلِ تشیدی کتاب ہے دوسری کتاب اعلام الورا پڑھئے مناغبِ آلِ ابی طالب پڑھئے چوتھی کتاب کشف الگمہ اٹھا لی دیئے یوم و طف پڑھئے اعلام الورا پڑھئے جناب علی دیگر کتب نو اٹھائیے پڑھئے مظالم اہلِ بیعت ان تمام کتب نو اٹھائیے سیدنا حسین دے بھائی دا نام عمر ہے اور تیسرے دا نام عثمان ہے سیدنا علی نے سیدنا حسن نے بچیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے دسیہ ساڑا پیارے ابو بکر نا عمر نا تے عثمان نا تاں قرآن آن دے روحا ماہو بیناہم وہ آپ پاس اندر کیساں جے دشمنی سی علی دی صدیق عمر عثمان نا تے پھر دشمنہ دے نا دے پتران دے نا تے نہیں رکھی دے نا رکھے علی پاک دس گئے روحا ماہو بیناہم میں ابو بکر عمر تے عثمان کیاں روحا ماہو بیناہم فرمایا وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ سُننا توجہ فرمانا میرے توڑے مابوب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی سیدنا حسین اور سیدنا حسین خاندان دے افراد نو شہید کی تاگیا کر بلا دے میدان اندر مظلومانا شہادت میرے حسین دی کوئی شاک نہیں سیدنا عمر دی شہادت بھی بڑی مظلومانا ہوئے سیدنا حثمان دی شہادت بھی بڑی مظلومانا ہوئے لیکن اللہ دے بندوں خور کرنا جتنے بھی دگر شہدہ اسلام نے شہادت ہوئے کوئی ایک شہید ہوئے کوئی دو شہید ہوئے خاندان دے کوئی تین افراد شہید ہوئے انگے لیکن میرا حسین اکیلا شہید نہیں ہوئے پورا خاندان کٹ گیا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی اس تو بڑھ کے مظلومیت کی انتہا ہو سکتی ہے ظلم کیتے انا کوفیانے بدماشی کیتے انا کوفیانے سیدنا حسین بن علی جہو شہید کر دیتا گیا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی اس نے پلیٹ اندر رکھیا گیا ہوئے تلا کر کے عبید اللہ ابن زیاد سامنے رکھیا ہوئے عبید اللہ ابن زیاد بڑا ملعون ترین انسان ہے بڑا متکبر انسان ہے نے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہوئی ہے سیدنا حسین دی اکھتے مار دا ہوئے قدے سیدنا حسین دی نکھتے مار ریا ہوئے موجم کبیر طبرانی تے الفاظ نے سیدنا زیاد بن عرکم رضی اللہ تعالی ان قریب کھڑے نے فرمان لگے او ظالمہ اس چہرے تے سوٹیاں نہ مار میں محمد مصطفیٰ اس چہرے نو چوم دیا ہوئے کھیا ہوئے اے ظالم بدبخت سیدنا حسین دی چہرے تے سوٹیاں مار ریا ہوئے دوسری روایت تے توجہ کرنا سید بخاری اندر بھی غالبا روایت موجود ہے موجم کبیر اندر بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی قریب کھڑے نے جدو بید اللہ ابن زیاد دے سامنے پلیٹ اندر سر حسین آیا ہوئے کٹیا ہویا سر میرے حسین بن علی دا بید اللہ ابن زیاد دے ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی ہے میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالی اندر چہرے تے بار بار مار ریا ہوئے نال کہنے لگا کتنا حسین حسین کتنا خوبصورت حسین حسین دے دند بڑے پیارے نے نال سیدنا حسین دے دندان دے حسین دی تریف کر ریا ہوئے تے نالے چھڑی مار ریا ہوئے سیدنا انس بالمالک بولے فرمایا بدبختہ ظالمان رکھ جا ٹھہر جا تیری اس حرکت نو ویکے میں نو بہت زیادہ تقلیف ہو رہی ہے نامار سوٹی اس چہرے تے اس چہرے نو میں ویکے محمد مصطفیٰ چوم دے سا نے نا رکھ سارا نو پیغمبر نے بوسا دیتا ہوئے اے ظالم نے سیدنا حسین بن علی رسی اللہ تعالیٰ دے چہرے کٹے ہوئے تے بھی چھڑیا ماریا نے یار دشمنی ہوں دیے زندگی تک اس تو بڑا ظالم کون ہے جدو شہادت ہو گئی ہے زندگی ختم ہو گئی ہے دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے شہید ہو گئے نے اے عجبی دشمنی دی انتہا نہیں کر رہے ہیں پھر اللہ نے بھی اس نو زلیل کی تا ہوئے یاد رکھنا جڑا کسے صحابی دی توہین کرے جڑا کسے اہل بیعت دے فرد دی توہین کرے اللہ دنیا اندر زلیل کر دا جے اٹھائیے جامے او ترمدی پڑ جائیے میرے اطوان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواز حسین بن علی نو شہید کروانے والا او نہ دے کٹے ہو چیرے تے ظلم کرنے والا چھڑیاں مارنے والا عبداللہ ابن زیاد جدو ایک قتل ہویا ہوئے اے دی میجیت نو لا کر کے کوفے دی جامے مسجد دے اندر رکھیا گیا ہوئے تے لوگ کافی سارے جمع ہو گئے نے اچانک آواز آئیے ایک بندہ کہہ رہیا ہوئے او آگے ہے او آگیا ہوئے ویندیاں ویندیاں حضرت امارہ بن عمر بیان کر دے نے میں ویکیاں کیڑی چیز آگئی ہے ایک کڑا ناغ سانپ آیا ہوئے آ کر کے عبداللہ ابن زیاد دے چیرے تے آیا ہوئے آ کر کے دے ناک اندر داخل ہویا ہوئے پھر باہر نکلے ہوئے پھر چلا گیا ہوئے پھر واپس آیا ہے تین مرتبہ اس طرح ہویا ہوئے میں کہا کرنا جنہیں حسین دے چیرے تے سوٹیاں ماریاں نے دنیا اندر یہ عبداللہ ابن زیاد جدو قتل ہویا مریا ہوئے لائین انسان اے دے چیرے تے آ کے سانپنے چڑھ کے دس کے دس دتا ہوئے جتے حسین دے چیرے تے سوٹیاں ماریاں نے آ جو تھے سب پہنچ گیا ہوئے اللہ دنیا اندر زلیل کردہ جے جڑا صحابہ دی توہین کرے جڑا اے لے بیعت دی توہین کردہ ہوئے کیونکہ میرے تو اڑے پیرو مرسج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شدہ دے نباسے دی توہین ہوئیے اور یاد رکھنا یہ تے دنیا اندر عذابے جڑا اللہ نے اس لانتی نو دے دیتا ہوئے تے آخر دا عذابے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدر کے حاکم اندر نبی پاک نے فرمایا قسمِ استاد دی جدے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے جڑا بندہ ہوئی میرے اہلِ بیعت دے اندروں کسے ایک ہستی اور شخصیت نہ بھی بغد رکھے گا اللہ قیامت والدن ضرور انہو جہنم دی آگ اندر داخل کر دے گا اللہ دے بندو احترام کی دیئے صحابہ اکرام دا حیاء کی دیئے اہلِ بیعت دا امامِ ابو الرجعہ اللہ عطار دی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے موجم کبیر دے اندر مجموع زبائی دے اندر امامِ ابو الرجعہ فرما دے نے لا تسبو علیان ولا احد من اہلِ الوحید فرمایا لوگو سیدنا علی دی توہین نہ کرنا اور اہلِ بیعت دے کسے ایک فرد دی بھی کدے توہین نہ کرنا کیونکہ فرما دے نے امامِ ابو الرجعہ تار دی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میرے پڑوس دے اندر میرے گوان دے اندر ایک بندہ رہن دا سی وہ سیدنا حسین بن علی دی توہین کیتا کر دا سی ایک دن وہ نے سیدنا حسین دی توہین کی تیئے اللہ نے اسمان تو دو اگدے انگارے سوٹے نے او دیاں دو ماہ اکھان دی بینائی ختم کر دی تیئے جڑا میرے حسین دی توہین کرے اللہ دنیا اندر زلیل کر دے انداجے ربیر بن منظر سوری رحمت اللہ علیہ فرما دے نے تہذیب تہذیب اندر روایت مجود ہے وہ فرما دے نے ایک بندہ سیدنا حسین بن علی رسی اللہ تعالی جدو شہید ہوئے انہیں وہ دو ایک بندہ خوش ہو رہے آوے ایک خوشی دن آر لوگانو خوش خبری دے رہے آوے لوگو حسین شہید ہو گیا وے فرما دے نے وقت آیا میں ویکھی آوے اللہ نے اس بندے نو دو ماہ اکھان دو انہ کر دیتا ہوئے دو ماہ کھان دی بنا ہی چھین لئیے جیڑا میرے حسین بن علی دی توہین کر دا ہوئے محبت کی دیتا ہے سیدنا حسین بن علی دے نال سیدنا حسین نے شہید کرنے والے ظالم لانتی نے اللہ انہ دیا کبرہ آگنا بھر دے ہوئے جدو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر مدینہ تو رسول اندر پہنچئے شاہر بن حوشب بیان کر دے نے تہذیب تہذیب اندر الفاظ مجود نے آن دے میں ماجی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھا وہاں جدو ایک عورت روندے ہوئے آئی آکے کہنے لگی اے امی سلمہ نبی دی بیوی ہے ام المؤمنین ماجی امی سلمہ پتا چلے ہاں حسین بن علی نو کوفیہ نے کربلہ دے میدان اندر شہید کر دیتا ہوئے سیدنا امی سلمہ زاروں کے تار روپڑیاں نال فرمان لگیاں اللہ انہ دے گھرانو اگ دے نال بھر دے ہوئے اللہ انہ دیا کربلہ نو آگنا پھر دے ہوئے جنہ حسین بن علی نو شہید کی تاوے زاروں کے تار روندیا رہیاں روندیا روندیا سیدہ امی سلمہ بے ہوش ہو گئی آنے دوسری روایت تے غور کرنا موجم کبیر تبرانی دے اندر الفاظ مجود نے ام المؤمنین سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے جنہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر مدینے اندر پہنچئے میں ام سلمان و جنہ حسین دی شہادت دے روندیا سنے آنے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیہ نے ظلم کی تاوے لیکن یاد رکھ رہا آل سنہ آل الحدیث تا مسلک منحج نوٹ کر کے لے جائیے میرا اور میری جماعت دا مسلک ہے میرا اور میری جماعت دا منحجے اسی تے کہنے اللہ جنہ حسین شہید کیتے تو انا تے بھی لانت برسا دے اللہ جنہ حسین بن علی دی شہادت اندر مامنت کیتے ہیے اللہ انہ دیا کبرانی آگنا بھر دے لانتی ہو انسانے جنہ سیدنا حسین شہید کیتاوے جڑے معامن بنے نے جنہ نے تعامل کیتاوے جڑے راضی ہوئے نے جڑے خوش ہوئے نے اللہ سارے انہ دیا کبران آگ دے نا بھر دے اللہ سارے انہ دے لانت برسا دے اللہ دی لعنت ہوئے ہونا لوگا دے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہوئے ساری انسانیہ دی لعنت برسے ہونا لوگا دے جنہاں میرے حسین بن علی اور انہ دے خاندانو شہید کیتا ہوئے جنہاں رضا دا اعلان کیتا ہوئے باقی جڑا بندہ آن دا ہوئے دسو حضرت جی یزید تے حسین دا کی مسئلہ ہوئے سن لو میرا اور میری جماعت دا منحج نوٹ کر کے لے جائیے آج دے خطبہ جمعہ دا بیانیاں لکھ کے لے جائیے جو کہندہ ہے حسین اور یزید کا کیا مسئلہ ہے حسین اور یزید کا تقابل کرنے والوں سن لو میں کہا کرتا ہوں اللہ کی ساری زمین انسانوں سے بھر جائے اور وہ سارے انسان یزید ہو رب کعبہ کی قسم ہے وہ سارے انسان نمازی بھی ہو عبادت گزار بھی ہو تحجت گزار بھی ہو وہ سارے کے سارے کروڑوں عربوں انسان مل کر کے بھی میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالی کے چوتے کے نیچے لگنے والی مٹی کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہے کیونکہ میرا حسین صحابی رسول ہے میرا حسین جنتی شہزاد ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرا حسین علی المرتضاء کا بیٹ ہے میرا حسین فاطمت الزہرہ کا جگر گوش ہے میرا حسین میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے میرا حسین شہید ہے میرا حسین بن علی رضی اللہ تعالی ہر مومن ہر اعلی سنت ہر اعلی حدیث کے دل کی بہار ہے چین اور سکون ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالی کا کوئی تقابل نہیں بنتا یزید کے ساتھ وہ غیر صحابی ہے میرا حسین صحابی اور نواز سے رسول ہے اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں سیدنا حسین کی محبت میں زندہ رکھے اسی پہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا کر دے وما علینا اللہ البلاغ المبین